ویلکم بیک یار آج صبح سے میں بہت ڈسٹرپ ہوں یار گیس کی وجہ سے مطلب کہ گیس کی جو لوڈ شیڈنگ ہے نا اس نے آج مجھے انتہائی پریشان کر کے رکھا ہے صبح سے میں نے جو وہ چکن نکال کے جب رکھا تھا نا اب تک بھی میں وہ نہیں کمپلیٹ کر سکتا اور یہ دیکھیں میرا بیٹا کتے خور سے مجھے دیکھ رہا ہے ماما کچھ باتیں کر رہی ہیں احمد حسن احمد جانی ادھر دیکھو تو مسالہ تیار کر کے رکھا ہے چکن بیچارے کو اب میں نے اٹھا کے واپس ریفریجریٹر میں رکھ دیا ایک دفعہ میں نے کہا اب گیس جب آئے گی تو پھر اس کا کچھ حل کروں گی حد سے پریشان ہوں میرے مسئلے کا کوئی حل نکل آئے اللہ میری مدد کر دیں یہ میرا بیٹا رہے ہیں ماما کچھ باتیں کر لیا کچھ باتیں کر لیا آپ چھ تو نہیں کر لی تھی آپ چھ تو نہیں کر لی تھی میں تو ان چھپچے کر لی ہوں آپ چھ تو باتیں نہیں کر لی تھی چلیں دیکھتے ہیں اب گیس کا کیا حل ہوا ویلکم بیک اچھا جی گھر کی روٹین میں شامل ہے صبح کو سبزی منگوا لیتی ہوں میں تیک سے اور ابھی نہ آج پیرا چٹنی بنانے کو دلتا تو یہ میں ان سے چٹنی کا سمان منگوایا یہ دہی ہے اور سب سے پہلے میں کیا کروں گی جی جلدی سے میں جوہنا وہ پیاس اور لیسن کو ہے چاپ کر لوں گی جب مجھے جلدی کھانا بنانا ہوتا ہے نا تو میں یہی پریفر کرتی ہوں میں چاپر میں جلدی سے چاپ کر لیتی ہوں اور اس کو پھینک دیتی ہوں گھی میں اور جلدی سے اس کو مسارہ بنا لیتی ہوں یہ کافی زیادہ نہ چلدی ہو جاتا ہے کیونکہ بچوں کے ساتھ نہ یقین کریں ہنڈیا بنانا اتنا مشکل کام ہے جب ہی تو میں نے ہنڈیا بنانا چھوڑی دی تھی اچھا جی کیچن نے چکن میں میں نے ہتی کے لیے بول لیس نکال دیا ہے تاکہ ان کو جب میں بوائل کر کے دے دوں گی اور باقی کا جو چکن ہے وہ میں وہ کالی میرچ والا بنانا لوں گی سو ابھی جلدی سے ہم لوگ اس کا مسارہ تیار کرتے ہیں اچھا جی کچھ حد تک کیس آئیے جلدی سے میں جانا کیا کرنا لگی ہوں یہ میں نے صرف پیاس جانا ان کو کر لیا تھا چاپ اور یہاں پڑھنا یہ لکھئی ہے میرے پاس تمارٹر تین ادرت کچھ سبس مرچے اور چھوٹو سا عجرگ کا ٹکڑا ہے چلدی سے میں ان کو چاپر میں ڈال کے ان کو بھی چاپ کر لیتی ہوں ابھی جو ہے نا وہ میرا بیٹا بھی رو رہا ہے اس کو بھی مجھے تھوڑا سا جا کے دیکھنا ہے اور حسان جو ہے وہ تو گیا ہے مامو کے پاس کھلی کھلی کرنے کے لیے تو اس کا جو آنچ دیمی کرتی ہوں ابھی میں اپنے بیٹے کو فریش کرنا ہے تو میں نا اس میں بچے کو سلانے کے بعد اب جانبے کچھنی کے طرف آ چکی ہوں اور فائنل ہی مجھے جانب موقع مل گیا گیس بھی موجود ہے اور بچے بھی سو گئے اچھا چیز میں نے چکن اٹ کر دیا میرے پیاز بھی مجھے کہہ رہتے ہیں اب بس کر دو ہماری چاند پھوڑ دو تو میں تکلیں ہوں شیخ خودتے کے لیے میرے پیاز تو میں کھرم 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 کھنے کے لیے چیز میں چھوڑ دیا چیز میں یہ بھی بھی کھرم کھرم کھرمک کیا بھی لگتی کیا بننے کے لیے چیز میں دیکھتے ہیں کیں شیخ خودتے ہیں کیا بڑھا جنگی میں چالیں یہاں پر جہاں مہا توف کرنے لگی ہوں ٹیمارٹری مرچیں اور ای ڈرکی ڈرک ہوں پیسٹ بن چکے چکن کی دہی بھی میں نکال کر لے آتی ہوں اچھا سی چکن کی بھنائی ابھی ہو رہی ہے دہی میں نے نکال کر لیا ہے چھوٹے سے کنٹینر میں بکی کی تھوڑی سی بچ جائے گی اس کی میں نے چٹنی بنائی ہے جس سے کہ میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ میں نے پودینہ دھنیا آنسا پہ سمجھ منگائی تھی حفیق سے اور میں نے کہا تھا مجھے چٹنی بنائے کو دل چاہ رہا ہے اور جب چٹنی بن جائے گی میں نے چاول کھانے کو دل چاہیں گا آپ کو پتہ ہے ایک مجھے کومنٹ آیا تھا جس پر کہا وہ مجھے کری تھی آپ نے کہا اسے چاول لگایا ہے آپ جب چاول کھاتی ہیں اچار اور سیلیڈ اور مرچوں کے ساتھ تو مجھے یہاں سیال کوٹ تک مزا آتا ہے تینکی زومت یار آپ کے اتنے پیار محبت دعاوں کا بہت بہت شکیہ یہ جو کلیجی نظر آرینا اس کو تو ملے بھی نکال کے کھائی جانے اس کو تو ملے اندر رہنے نہ دینا جب ہم چھوٹے ہوتے کھنا تو امی جب شکل مرایا کرتی تو ہم بہنے جانا انتی کھوٹے ہوتے جب کھلیجی نکلا گا تو مجھے ملے بڑا مزا آتا تھا ایسے دیکھیں تو میں سوچتی ہوں ماں کے لئے تو سارے بچے ایک جرسے ہوتے ہیں تو ماں کیسے منیج کرتی ہوں گی کہ اچھا میں کس کو دوں اگر ایک کو دوں تو دوسرے مطلب ایک کو دوں دیں گی تو دوسرے سے بھی اتنی ہی محبت ہوتی ہے تو پتہ نہیں کہ ہمیں کیا کہنا چاہ رہی ہوں مجھے خود ہی نہیں سمجھا رہی لیکن یہ ہے کہ پتہ نہیں کہ ہمیں پھرکتے کبھی کر رہی کوئی بھونگی مار رہتا ہے انسان چلے کوئی بات دیں جب آپ زیادہ ایک سمجھدار بننے کی کوشش کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی بھونگی ہو جاتے کیا کہنا لگی پیس کبھی کے معاہ ملہ کچھ نہیں نہیں پھر مکالہ جب آپ کا ارادہ ہے موسیقی کھانے کا کچھیں 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 موسیقی یہاں پر پانی کو بھی ملک بایا کیا پانی خوشک ہو جائے گا ہمارا چکن گل جائے گا پھر میں اس میں کالی میرچ ایڈ کر کے دہی ایڈ کروں گی ساتھ میں چٹنی جو گا یہ دیکھیں میں نے بنا لیا ہے پس اس کو تھوڑا سا گھماؤں گی اور ہماری مددار سی دھنیا اور پدینہ والی چٹنی ریڈی ہے تو چلیں مکمل کرتے ہیں چٹنی کو پھر ملتی ہوں آپ سے اچھا جی آئیل یہاں پر نکل چکا ہے اور اب باری آگتی ہے اس میں بلاک پپر ایڈ کرنے کی تو چلی اس میں ایڈ کرتے ہوں بلاک پپر پاور کلی سگلہ یہ بلاک پھر میں ایڈ کر چملہ چاہی گی اس دیکھے اور کوئی بھی فائز نہیں جائے گا یہ مکس کرتے ہیں کالی میرچے داغنے کے لئے اس کو بہت آدھا دیر ہم پکائیں گے نہیں چکے ملی سپسیرنہ سے کرنے کے پاس اس کے ساتھ بہتی بھی بھی ایٹ کر دیتوں ہوں یہ بسم اللہ یہ جیدہ ہی ایڈ ہو چکا ہے اب اس کو مکسنگ کرتی ہوں مکسنگ مکسنگ یہ دیکھیں اب جائے پہ ہی جو دہی ہے وہ ڈرائل کا ہماری ہلیاں تیار ہو جائے گی میں آپ کو ریڈی سٹیڈی آفل گو کرنے کے بعد ملتی ہوں اور جناب مزددار تو ہمارا کالی مرچ والا چکن ریڈی ہے تھوڑا سا پانی جائے وہ خوشک ہو جائے گا اب اس میں صرف سبز دھنیا باری کٹوں گی اور میں اس کو سرپ کروں گی ابھی تھوڑا سا پانی ہے اس میں اس کا مکمل خوش پھرتی ہوں اور یہ دودھ بوائل ہو رہا ہے ہمارے ساتھ اب میں نے ایک پیس ٹرائے کیا اس سے نکال کی بہت مزایا ہے ویلکم بیک ٹو مائی کچن اور سٹارٹ بلوگ کر رہی ہوں ایک دم سے ویسے آج میں نے دل نہیں تھا کہ میں بلوگ بنا ہوں نہ پتہ نہیں کیوں بس آج موڈ ٹھیک نہیں تو وہ بس سچانک سے دل چاہا کہ چلو بنا لیتی ہوں یہ جو رائس آپ کو دکھائی دی رہے ہیں ایک گلاس بنایا ہے میں نے صرف اور صرف یہ اتیک بھی نہیں کھاتے اور اگر آسان کھائے گا تو چلو اس کے اس کے لئے تو نکلیں آئیں گے تو کل جو میں نے بنایا تھا چکن بلیک پیپر کے ساتھ اس ہی کو تھوڑا سا نہیں کھال کے تھوڑا سا میں نے وہ اتیک کیلئے رکھ دیا پانی آ رہا ہے کنٹرول نہیں ہو رہا اچھا میں تھوڑا سا اتیک کیلئے رکھ دیا سالہ میں نے اس میں ڈال کے چاول بنا رہی ہیں اور نہ یہ نئے والے چاول تھے میں نے اس ہی کے بنایا ہے اسی وجہ سے ہی دیکھیں اس میں نمی نمی بھی زیادہ سیاں اور اوائل شاید وہ سالن ڈھالا تھا تو اوائل تھوڑا زیادہ ہوں گیا اب میں چاول ہوں گے جس دن جتنا ہی جو چیز منع کی گئی ہو وہ ہی کھانے کو دل چاہتا ہے اور آج اس طفح میرے ساتھ بھی یہی سین ہے میرا گلہ خراب ہے اور نہ ایسی میں مجھے چاول بلکل بھی نہیں کھانے چاہیے تھے لیکن صبح سے دل چاہ رہا تھا اور میں کنٹرول بھی کر دی کہ نہیں بناوں گی بس آخر جب ہوئے 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 یہ کیا ہوگیا یار پوٹی گر گئی ہے چلے گئی اس کو پھر صاف کر لیتی تو میں کہا بتا رہی سے آپ کو کہ میرا جنب دل چاہ رہا تھا پھر آخر میں نے بنائی لیا اور کل جو نا میں نے وہ آپ نے دیکھا ہوگا منٹ اور وہ والی میں نے چٹنی بھی بنائی دی تو وہ فریج میں رکھی ہوئی تھی اس پر میری نظر پڑی تو پھر تو میں اوری کنٹرول جو نا وہ خراب ہوئے سو میں نے یہاں کیا میں نے جلدی سے جو نا یہاں بیٹھتے ہیں ساتھ میں کوئی اچھا سا سیریل دیکھتے ہیں اور میں چٹنی لے کے آتی ہوں کہ آپ بھی میرے ساتھ آئیے یار آپ لوگوں کو میں وہاں بٹھا کہ کیوں جاؤں یہ رہی ہماری مزدار سی چٹنی اس کو ایسے ہی لے جاتے ہیں ایک دسترخون لے کے آنا ہے میں نے یار اس سے پہلے کہ کوئی کومنٹ آئے چلے ایک اور چیز ہی میں نے کٹ کر رکھیا کیا ہو سکتی ہے پیاز اور یہاں بے جی میرا بیٹھا جنا وہ انگڑائیاں لینا شروع ہو چکا ہے تو تھوڑا تھوڑا سا اس کا جھولا جھولاتی ہوں بلکہ اٹھ چکا ہے میرا شہزادہ ایک شہزادہ میرا یہ سو رہا ہے چلے بھاگے 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 کچھن میں یہ رہے ہمارے پیاز جی بٹا او او کیا ہوا یہ میں نے اسے اوپر ڈال دی ہے تھوڑا سا اچار بھی لے لیتی ہوں کہاں ہے ہمارا اچار یہ دیکھیں یہ کالی کالی نظر آ رہی ہے یہ دیکچی دودھ والی کیونکہ گیس ہوتی نہیں ہے اور جب سلینڈر پر ہم بناتے ہیں تو ساری دیکچی کالی ہو جاتی ہیں حالانکہ میں اس کو ساپ کرتی رہتی ہوں یار کدھر ہے ہاں اچار کہوں گے ہمارا یہ رہا چلے یہ رہا ہمارا اچار آ جائیں جلدی سے آپ لوگ بھی انجوئی کریں اچار کھول کے دکھا دوں اس کو میں نے نا یہ دیکھیں ہے نا مزددار یہ رہا ہمارا اچار اور 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 میرا وہاں سے الام بھی بج گیا ہے یہ میں جو وہ دینے کی جو چٹنی بنائی تھی وہاں اور دعا کیجئے گا کہ میں یہ کھاؤں اس سے میرا گلہ دوبارہ مسید خراب نہ ہو چلیں ہم میں ذرا پہلے تو دیکھوں گی اپنے بچے کو اور اس کے بعد میں یہ کھانا کھاؤں گی کیا ہوا میرے بیٹے کو کہا ہوا تھا جی ابھی میرے بیٹے نے شونا ہے اور سونا ہے پھر اب آپ نے اٹھ جانا ہے بٹا اور شونا تھا چلیں جی میں ابھی بچے کو دیکھتی ہوں اور ساتھ میں کھانا کھاتی ہوں آج پہ ولوگیں پر ختم کرتے ہیں تو ہمیں پلیز بہت زیادہ سا یاد رکھی گا اور جاتے جاتے اس ویڈیو کو لائک کر دیں تینکیو فور ووچنگ اللہ حافظ گوڈ بائی ہی دردر باغنے سے سانس پھول گئی ہے بائی